اسلام علیکم جو کسی بھی محکمے کی پنشن وصول کرتا ہے وہ ہر اکتبر اور مارچ میں اپنا لائف سٹیفیکٹ جمع نہ کرائے یا بوقت ضرورت اپنی بائیو میٹرک ویریفکیشن نہ کرا سکے یا پھر متوتر چھ ماہ تک پنشن لینے نہ آئے تو اس کا بینک کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ڈورمنٹ یعنی بند کر دیا جائے گا نظر آپ کے اپنے خاندان میں کوئی پنشن ہو یا ادکیز میں کوئی جاننے والا ہو یا وہ خواتین جو اپنے شوہر کی پنشن وصول کرتی ہیں انہیں آپ بھی مطلع کر دیں کہ ہر چھ ماہ بعد یعنی ایک بار مارچ میں اور دوسری بار اکتبر میں اپنا لائف سٹیفیکٹ لازمی جمع کرائیں اور اس موقع پر اگر بینک چاہے تو اپنا بائیو میٹرک ویریفکیشن بھی ضرور کروائیں یعنی مشینی انگوٹھا چک کرا دیں جو پنشن کسی وجہ سے وصولی مواخر کرتے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ چھ ماہ میں ایک بار پنشن ضرور لے لیا کریں ورنہ خطرہ یہ ہے کہ چھ ماہ بعد جب پنشن لینے جانا ہو اور ان اس موقع پر طبیعت خراب ہو جائے اور وقت نکل جائے تو اکاؤنٹ آردی طور پر بلاک ہو جائے گا جسے دوبارہ کھلوانے کے لیے ایک دو دن کی پریشنی ہوگی لہذا بہتر ہے کہ سیف سار یعنی اس پریشنی سے محفوظ رہنے کے لیے ہر چار ماہ بعد پنشن لے لیا کریں عام آدمی کا اکاؤنٹ ڈورمنٹ کرنے کی مدد ایک سال ہے جو اکاؤنٹ سال میں ایک بار بھی استعمال نہیں ہوتا وہ ایک سال بعد ڈورمنٹ ہو جاتا ہے اور پنشن کے لیے یہ مدد کم از کم کر کے چھ ماہ کر دی گئی ہے تاکہ کسی خصوصی صورتحال میں ان کے اکاؤنٹ کا غرض استعمال نہ ہو جو اکاؤنٹ دس سال تک استعمال نہ ہو وہ کلی طور پر بینک کے پاس جمع شدہ رقم کے ساتھ سٹیٹ بینک کے حوالے کر دیا جاتا ہے جسے واپس حصول کرنا انتائی مشکل کام ہے اس لیے کوئی ایسا اکاؤنٹ جس میں کوئی رقم محفوظ کر کے بچوں کے لیے یا اور کسی مقصد کے لیے آپ چھوڑ چکے ہوں تو اسے بھی سال دو سال میں استعمال کر لیا کریں بے شک ہزار پوائنچ سو جمع کرا کے اگلے دن آپ واپس نکال لے لیا کریں تاکہ آپ کو کسی بھی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے امید ہے ناظرین آپ کو انفارمیشن اپساد نہ آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھے لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا نیکس ویڈیو دکھ اجازت دیدیے اللہ حافظ